نشہرہ ویرکہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا جی بلکل جو آپ سن رہے ہیں بلکل ٹھیک سن رہے ہیں یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی حیدریہ چوگ نشہرہ ویرکہ کے جہاں پر آج ایسی کمیشنر محمد نوید حیدر نے بقاعدہ طور پر آ کر نشہرہ ویرکہ فورس ٹریٹ کا بقاعدہ طور پر افتتاک کر دیا ہے شہرہ ورکہ اسی کمیشنر صاحب نے آئے اور بقیدہ طور پر آکر یہاں پر افتا کیا اور آکر شہریوں کے مسائل کے لیے حل کے لیے بات کی بھی اور سنی بھی اور بقیدہ طور پر کہا کہ یہ جو روڈ ہے اب بقیدہ طور پر صبح آٹھ بجے سے لے کا شام آٹھ بجے تک ہیوی ٹرافک کے لیے بلکل بند ہوگا جو کہ یہاں پر اس روڈ کے اوپر اور اس کے رونڈ ورڈ والڈن کے اہل کار بھی بجود ہوں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صرف یہ ون سائیڈڈی ہی نہیں جو یہ فورس ٹری نشہرہ ورکہ لگایا گیا ہے یہ ہر طرف اور دوسری طرف نشہرہ فورس ٹری اسی طرح سے لگا کر اس روڈ کو بند کر دیا جائے گا تاں کہ جو ہیوی ٹرافک ہے وہ اس طرف آ نہ سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ یہاں پر بول لگانے کا مقصد کہ ہیوی ٹریفک کو ایک طور روکنا ہے اور دوسرا یہاں پر لوگوں کو اور اس شہریوں کو یہاں پر آکار کھانوں کا لطف انداز ہونے میں مزید آسانی پیدا کرنا ہے اور ٹریفک سے دوریاں اکتیار کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ نشہرہ ورکہ کی عوام کے لیے ہم مزید آسانیاں پیدا کریں گے اور ان کے لیے اور مزید ایسے ہی اقدام پیدا کریں گے انہوں نے شہر آورکہ کی عوام کے لیے اور مزید ایسے ہی کام کرنے کی توقعوں کا ارادہ ظاہر کیا اور انہوں نے بقاعدہ طور پر شہر آورکہ کی عوام کے لیے گرون کے لیے بھی بات کی اور پارک کے لیے بھی بات کی ایسی کمیشنر نے شہر آورکہ کی عوام کے لیے اور شہر آورکہ کے لیے بہت سے اچھے اقدام کی کوششوں میں مصروف ہے ہماری دعا ہے کہ ایسی نشہرہ ورکہ محمد نوید حیدر ایسے مزید اور کام کرے اور شہر نشہرہ ورکہ اور اس عوام کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہو ایک تو بات کلیر ہے کہ اس طرح کے اقدام سے شہر کی نشہرہ ورکہ کی خوبصورتی میں مزید اصافہ ہونے جا رہا ہے جس طرح سے محمد نوید حیدر صاحب نے بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ نشہرہ ورکہ کے اب خوبصورتی لازم ہے ہر صورت ہیوی ٹریفک کو شہر کے اندر روکنے کے لیے ہر ایک اقدام کیا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اسی طرح سے شہرن شہرہ ورکہ کے مزید اور ایسی ہی ترقی ملتی رہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے اور ایسی کمیشنر محمد نوید جیسے اسی طرح سے کامیاب اور بہادر یہاں پر تائنات ہوتے رہے اور آتے رہے اور لوگ ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتے رہے اللہ حافظ